دلے نادھاں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے گلی ہو یا بزار گھر ہو یا باہر فیس بک وٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب ٹرنڈنگ جی میل شی میل ہر جگہ صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ گے کسی کو خوشی ہو رہی ہے مجھے چھوڑ کر کسی کو دکھ لگاو ہے مجھے چھوڑ کر کسی کی بندی بھاگ گئی مجھے چھوڑ کر کسی کی بہن کا ولیم ہے مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ گے بڑا پچھتا ہو گے حد ہو گی یار ہیلو لیڈیز اینڈ مینڈر مین میں ہوں آپ کا اپنا یوٹھوبر نورا فتہی تو آج ہم جس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں تمہیں پہلے سے ہی پتہ لگ گیا ہوگا کیونکہ اتنا لمبا انٹرو دیا پاگل تھوڑی نہ ہو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی ابھی بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کیا تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سیڈ سانگ کی جسے لوگوں نے اتنا سنا ہے اتنا سنا ہے کہ اب اگر گانا نہ بھی چل رہا ہونا تو دماغ میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ تو آؤ یار مل کے پین رولتے ہیں اس گانے کی اور شروع کرتے ہیں اپنی بکواس تو گانے کی شروعات ہوتی ہے کلیویج سے تو گانے کی شروعات ہوتی ہے ایک لڑکا اپنی بندی جو کہ آج کی ڈیٹے میں بولی وڈ کی سب سے بڑی مجھرے والی کلائی جاتی ہے نورا فتی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے لڑکے کی نظر کھلیویج پہ لڑکی کو میسیج آتا ہے اور لڑکے کے اوکیڑی مادہ میسیج آئے والی ایکسپریشن دینے کے بعد واپس کھانے پہ دھیان چلا جاتا ہے لڑکی کو پھر میسیج آتا ہے اور اس بار وہ فون اٹھاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے بیبی کا میسیج آئے ہو ہے جبکہ اس کا بیبی تو سامنے ویٹھا ہے ایک ساتھ دو تو لڑکوں کا بودھو گاٹا جا رہے ہیں لڑکے کا میسیج آئے ہم کمیں گا اور اس میسیج نے لڑکی کے حالات پلٹ دیا جس بات پلٹ دیا دل دگمگا گیا اس کا لڑکی اپنے مرد سے کہتی ہے بیبی تمہارا ٹائم پورا ہو گیا میں دوسری والی ماہ کے پاس جا رہی ہوں لڑکے کے پھر سے کیڑی ماہ کے پاس جا رہی ہیں والے ایک سریکشن لڑکا کہتا ہے بیبی رک جاؤ نا پہلے اس والی ماہ کے پاس تو ٹائم گزار لو پھر اس والی ماہ کے پاس بھی چلی جانا نائی میں تیرے ذات نہیں رہ سکتی تیری بہت چھوٹی ہے میں جا رہی ہوں تجھے چھوڑ کے کیا چھوٹی ہے اچھو زہنیت زہنیت تو مجھے لگا اس کی بات کر رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے اپنے ایریجیت سنگھ اس ینگ جنریشن کو رولانے کا ٹھیکا اٹھا لیتی ہیں لڑکا لڑکی کا پیچھا کرتے ہو یہ در دور دیکھتا ہے کہ کہ اس کے بھائی تو نہیں آرہے ایمی آگے تو بلا وجہ دھولائی ہو جائے گی پچھلی بار بھی انہوں نے بمبو پہ مرچے چھڑک کے مارا تھا مجھے میں تو صرف دیکھنے جا رہو کہ کہ کہاں جا رہی ہے اور پیچھا کرتے کرتے لڑکی ایک اندھیری گلی میں مڑ جاتی ہے اور آگے آتا ہے جی ٹی اے فائیو کا سٹریپ کلب ایسا کلب جہاں چاروں طرف ہبشی ہی ہبشی ہے جیسے یہاں پہ ابھی بی بی سی کا گینگ بینگ شروع ہونے لگے اور اس کلب کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک اندھیرا کونہ بھی ہوتا ہے جہاں سے ایک کالی گفہ سلیش غار نکلتی ہے اور آگے جا کے وہ مل جاتی ہے ہے وہ ایریہ فیفٹی ون کو اس ایریہ فیفٹی ون میں لڑکی کی دوسری مار دوسرا بی 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 وی پین لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے او بی بی ای کیاںٹ ویٹ انی مور یو ایف ٹو کم اتر وائیز ایل کام پہلا بہلا لڑکا یہ سارا سین دیکھتا ہے اور اداس ہو کے چلا جاتا ہے اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی واپسی میں جاتا ہے اس کو یہی فکر لگی ہوتی ہے کہ آر اس کے بھائی تو نہیں آ رہے آر کہیں مڑ مڑ کے مڑ مڑ کے دیکھ رہا سالے تیری بندی بھاگیا تجھے ابھی بھی اس کے بھائیوں کی پڑی ہوئی ہے پھٹو انسان اس کے بعد ہمارا ہیرو فلیش بیک میں چلا جاتا ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ بغیر تھی ہے تو میں نے بھی لگائی ہوئی ہے اس لڑکی کے ساتھ وہ لگا رہا ہے تو کیا ہوا ہاں لڑکی تھوڑی نہ ہے کھلو نہ ہے جس کو ملا کھیل دیا اس کے بعد دوسرے لڑکے کے پاس پھینک دیا اب وقت آتا ہے اصلی درتے ڈسکو کا لڑکی ادننگے ویلن کے ساتھ مچائیں گے پھر ڈانس کرتے کرتے لڑکی کے اندر سہو ساکی ساکی والی نورا فتح جاگ اٹھتی ہے اور بس وہی ڈانس کب مجرے میں بدل گیا کسی کو خبر نہیں وہی ایریہ 51 کو ٹھے میں بدل گیا ہیرو اپنی بربادی اور کلپیڈ اپنے گلیسرین والی نام آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے ایک منٹ یہ پہلے بھی تو آیا تھا اٹھ کے چلا گیا تھا دوبارہ ہے اٹھ کے چلا گیا ہے یہ اٹھ کے چلا بھی گیا صبح بھی ہوگی فلیش بیک میں بھی چلا گیا واپس بھی آگیا فلیش بیک میں سے پھر یہ واپس اٹھ کے ادھر بھی آگیا اور تب تک ان کا وہی بہلا ڈانس والا سیشن جلی جا رہا ہے بڑا سٹیمنا یار لوگ ویسے کہتے ہیں کہ آج ڈانس فلور توڑ دیں گے یہ تو سچ میں ڈانس فلور توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیرو دوبارہ سے اٹھتے ہیں اور دوبارہ فلیش بیک میں یہ اٹھتا ہی فلیش بیک میں جانے کے لیے ہے لالالالالوری دودھ کی کٹو رید سالے اپنا تو وزن دیکھ اس ماسوم کا وزن دیکھ کچھ تو ریم کر لیتا ظالم لیلیلیلی میری بیبی کو آئی تو نہیں ہو گیا اور آگے ہمارے ویلن ہماری ہیروین کو کپر سلفیٹ سی ہو ایسو فور دیتے ہوئے نیلا تھو تھا دیتے ہوئے کہ ایک ہی بار چائے میں ملا کے دے دے اور مار دے ہیرو کو جلدی گانا ختم ہو گیم آور ہیروین چائے میں زہر ملاتے ہوئے ہیرو دیکھ بھی رہے پھر بھی جب وہ چائے لاتی ہے تو اس کو پی لیتا ہے لیکن چائے پینے سے پہلے ہیرو کو شیری چڑی ہوتی ہے جبکہ اصل میں وہ اسی کی موت کی تیاری ہوتی ہے اب ہیرو ہیروین کو پھینکتا ہے اور گرم چائے کو مو لگا کے ایک ہی گھوٹ پہ پی لیتا ہے سالے اتنی گرم چائے کو مو لگاؤ تو ہونٹ جل کے چوتر جیسے ہو جاتے ہیں ایک گھوٹ میں کیسے پی لی بوتنی کے چلو مان لیا کہ پی لی گرم گرم زہر والی چائے لیکن پھر یہ زہر والی موت مرنے کے بچائے ایسے کیوں مرے کہ کسی نے کار نائنٹی ایٹ پکڑ کے اس کی تشریف پہ رکھا اور پھر پٹس ایڈ شوٹ پٹس ایڈ شوٹ اور لڑکی کو دکھ لگ جاتا ہے کہ مر کیوں گیا اوہ بی بی تونے ہی پلائی ہے نیلے توتے والی چائے تاکہ وہ مر جائے اور تونے دوسری والی ماں کے ساتھ خوشی خوشی رہ لے پر نہیں لڑکی کو اس کا دکھ لگ گیا اوہ چاہتی کہ اوہ بی بی لڑکی ہو اور ہیپوکرٹ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے ویلین اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی والے ایکسپریشن دے کے نکل جاتا ہے اور ہیروین نہ ایدر کی رہی نہ اوہدر کی اور بس گانہ ختم کہانی ختم پیسہ حسم اس جیسا چوٹیا ہیرو میں نے آج تک نہیں دیکھا انی دیا نظر بھی آرہا ہے پتہ بھی ہے دیکھ بھی لیا کہ چائے میں زہر ہے تو کیوں پیا کیوں پیا کیوں لیا اڑتا تیر تشریف میں کیوں جنتا جواب چاہتی ہے جنتا ماف نہیں کرے گی تو بس یار آج کے لیے اتنا ہی یہ گانہ تو بہت صحیح تھا بہت ہار تھا لیکن جو ویڈیو میں سٹوری ہے نا وہ ٹٹی ہے ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی ٹٹی ہے اور ہاں میں بلکل ریڈیو ٹی سیریز سے کوپی رائٹ کھانے کے لیے کیا ہوا خیر ہے آئی فون کے لیے گردہ گٹو آنے کا درد ایک بندہ اگر سیا سکتا ہے تو کوپی رائٹ تو چھوٹا تھا درد ہے تو بس بھائی میں جا رہا ہوں تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو اور اگر تمہیں اس گانے کی پیریڈی چاہیے میری طرف سے تو بتاؤ جلدی لیکن لیکن اس کے لیے اس ویڈیو پر ساٹھ لائکس دینے پڑیں گے تھوڑے سی آئے دیکھو کر دو مجھے بھی تھوڑی سی خوشی مل جائے گی اور اگر نہیں کیا لائک تو اللہ کرے کسی دن تم شاور کے نیچے شیمپو لکا کے کھڑے اور پانی کی ٹینکی ختم ہو جائے پانی آنا بند ہو جائے مزاق کرو یار اور یار سبسکرائب بھی کر دو اللہ بھلا کرے سب کا تو میری بلغم طبیعت یہ ختم ہوتی ہے تو آخر میں یہ تو بنتا ہے آخر تھوڑاں دا لینہ سواد چھڑ دے کرنا تو سانو بمار چھڑ دے اوہ بھیک دے ڈڈو جے خواہ ہوگے بڑا پچھتا ہوگے بڑا پچھتا ہوگے اوہ بھائی بڑا پچھتا ہوگے